خلاوں کی تسخیر کیسے ممکن ہوئی؟ سپیس فلائٹ ڈے کے حوالے سے خصوصی تحریر ذرا باسٹھ سال پیچھے چلیے سویفٹ یونین کے یوری گیگارین کی والدہ کے کرب کو تصور میں لائیں جس کا بیٹا دو چار سو میل نہیں کسی دوسرے ملک بھی نہیں بلکہ ہواوں اور فضاؤں سے بہت آگے خلا میں جانے کیلئے اپنا انوکھا سفر شروع کرنے والا تھا جس کی واپسی کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا یوری گیگارین ہی کی نہیں سب جوانوں کی ماں کے دل اس مہم کو دیکھ کر دہل گئے تھے برحال یوری گیگارین کی حمد حوصلے اور عظم کے سامنے کائنات کی وسطیں گھٹنے ٹیک دیئے اور سریفٹ یونین کا یہ سپوت بارہ اپرل انیس سو اکارٹ کو اپنے مشن پر روانہ ہوا اور خلا میں پہنچنے والا سب سے پہلا انسان قرار پایا یوری نے خلا کے بے وزن محول میں ایک گھنٹہ اٹھالیس منٹ گزارے اس اہم اور طریق ساز واقعے کی یاد منانے کے لیے ستنہ اپرل دو ہزار گیارہ کو قوام متحدہ کی جنرل اسامنی میں منفقہ طور پر ایک قرار داد منظور کی جس کے تحت بارہ اپرل کو انسانی خلائی پرواز کا دن قرار دیتے ہوئے دنیا بھر میں منانے کا فیصلہ کیا گیا دن منانے کا مقصد انسان کی اولین خلائی پرواز اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے پہلے خلائی سفر کے بعد امریکہ اور روس میں خلائی دور کے نتیجے میں خلائی سائنس کی ترقی بہت تیز رفتار ہو گئی اور 20 جولائی 1969 کو امریکی خلائی نورڈ نیل اور میسٹرنگ چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان بنے یوری گیگارین کی اس جورت کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد امریکہ اور روس میں خلائی دور کا آغاز بھی ہوا اور یہ دونوں ممالک طاقتور سے طاقتور خلائی راکٹ اور خلائی جہاز بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کرنے لگے اب تک کم و بیش 44 ممالک اپنے خلائی مشن بھیج چکے ہیں امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا کہلاتا ہے روس کا روس کوسموس چین کا سین ایسے اور 22 یورپی ممالکوں کا مشترکہ ادارہ یورپین سپیس ایجنسی کہلاتا ہے خلائی میں جانے والے افراد میں سے چار کا تعلق مسلمان ملکوں سے ہے ان میں سعودی عرب امارات شام اور افغانستان بھی شامل ہیں بھارت بھی اپنا خلائی باز بھیج چکا ہے تاہم ابھی تک کوئی پاکستانی یہ عزاز نہیں پاسکا انسان بردار خلا پرواز آج بھی نہ صرف بے حد مشکل بلکہ بہت مہنگا سودا ہے انسان کو خلا تک باحفات پہنچانے اور طویل مدت تک مہا زندہ رہنے کے قابل بنانے کے لیے انتہائی خاصوسی اقدامات ضروری ہوتے ہیں جو بے حد جدیر ٹیکنالوجی کا تقاسہ کرتے ہیں جبکہ اس پورے عمل پر بہت زیادہ لاغت آتی ہے اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بین القوامی خلائی آئی ایس ایس پر دس سال کے دوران ایک سو تئیس ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ لاغت آئی جس کی کئی ترقی آفتہ موالک نے مل کر برداشت کیا بارہ اپریل کو ہی عالمی دن کیوں اس روح دراصل ایک اور شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جن کے بغیر خلا کی تسکیر ممکن نہ تھی اس سفر کا تصور ایک سائنس دان گورڈارڈ نے ایٹین نائنٹی نائن میں پیش کیا اور آئیڈیا دیا کہ خلا میں جانے کے لیے روکٹ درکار ہوگا اور یہ روکٹ کس طرح کا ہوگا کیسے بنایا جائے گا ان کے خواب دیکھنے کے ساٹھ سال بعد بارہ اپریل انیس سو اکارٹ کو پہلی بار انسان نے چاند کا سفر شروع کیا تھا اور اسی دن کی مناسبت سے ہی اقوام متحدہ کے زیر احتمام دنیا میں ہر سال بارہ اپریل کو انسانی کھلائی پرواز کا عالمی دن منایا جاتا ہے ہر باصلاحیت انسان کو ہر دور میں اپنا آپ منوانے کے لیے سکت مشکلات برداشت کرنا پڑی ایسی شخصیات میں گورڈارڈ بھی تھے پاکستان میں شاید گنچنے افراد ہی گورڈارڈ اور ان کے کارناموں کے بارے میں جانتے ہیں بیس میں صدی کے اس عظیم سائنس دان جسے آج کی دنیا فادر آف مورڈرن روکٹی کے نام سے جانتی ہے آج کی سائنس کے اہم ستارے ہیں آج دنیا ماریخ کے بعد نظام شمسی کے دیگر سیاروں پر قدم ڈالنے کا سوچ رہی ہے تو اس کا سہارہ بھی گورڈارڈ کو جاتا ہے کیونکہ ابتدا میں گورڈارڈ ہی تھے جنہوں نے ایک ایسے روکٹ کا تصور پیش کیا تھا جو چاند تک پہنچا سکے اور اس حوالے سے کئی کامیاب تجربات بھی کیے مگر بدقسمتی سے ان کے زنگی میں ان کے کاموں کو اہمیت نہیں دی گئی اور کئی مواقع پر بقائدہ انہیں مزاق کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن عظم کا پکا یہ شخص مرتے دم تک جدید راکٹ کے ڈیزائن پر کام کرتا رہا ان کے والے ڈین فورڈ گورڈرڈ نے فلکیات میں ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہیں دوربین خرید کر دی اور انہیں اکثر ایسے دور دراز مقامات پر لے کر جاتے تھے جہاں وہ گراد گئے اپنی دوربین سے چاند ستاروں کا مشاہدہ کیا کرتے انہیں سوچوں میں اُلجھے ایک دن وہ اپنے گھر کی ایک انچی درک پر چڑھ کر مردہ شاہوں کو کاٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی وہ شاہد اگاہی کا لمحہ تھا درک سے اتر کر گورڈرڈ اپنے کمرے میں گئے اور اپنی ڈائلی میں لکھا کہ آج پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے کچھ مختلف ہوں مجھے کچھ گیر ممولی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس دن کے بعد انہوں نے اپنی زنگی ایسے روکر بنانے کے لئے وقف کر دی جن کے ذریعے خلا میں سفر کیا جا سکے میسا چوستر سے گریجریشن کے بعد انہوں نے کلارک یونیورسٹی سے فزکس میں پی ایش ڈی کیا اور اسی یونیورسٹی میں درس اور تدریس کا آغاز کیا جنگ عظیم دوم کے زمانے میں انہوں نے انیس سو چودہ میں کئی حصوں پر مشتمل ملٹی سٹیج روکٹ کا تصور پیش کیا اور پھر انیس سو سولہ میں اسے لانچ کیا گیا